بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ لذی حدانا الى صراط مستقیم والصلاة وصلام على سیدنا محمد النبی الكریم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد حضرات اس وقت ایک اہم تنیر مسئلے کے طرف توجہ دلانے کا ارادہ ہے ہمارے معاشرے میں مساجد کے منتظمین اور مسجدوں سے وابستہ نمازی حضرات اس کے مخاطب ہیں اس لیے بڑی اہمیت کے ساتھ تمام مسجدوں کے انتظامیہ سے وابستہ ذمہ داران اور مسجدوں کے ساتھ نماز کا تعلق رکھنے والے مسلیان اور عام مسلمان بڑی اہمیت کے ساتھ اس وقت کی اس گزارش کو سنیں حضرات ہماری مسجدیں آباد ہیں یہ تب ہی آباد ہیں کہ جب نمازیں بھی قائم ہوں اور نمازوں کو قائم کرانے والے ائمہ حضرات بھی موجود ہوں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک طرف سے اماموں کی عظمتیں اور ان کی فضیلتیں اور ان کے مقام کو بیان فرمایا ہے دوسری طرف سے آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قربے قیامت میں مسجدوں میں امام وحیہ نہیں ہوں گے اور وجہ اس کی یہ ہوگی کہ اماموں کے ناقدریہ ہوں گی لوگ دین پڑھنے کے لئے تیار نہیں ہوں گے مسجدیں آلی شان بنائی جائیں گی مگر چونکہ اماموں کے ناقدری ہو رہی ہوگی لہٰذا مسجدیں بغیر اماموں کے خالی رہیں گی مسجدیں بھریوی ہوں گی اور امامت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے سیاتی علی الناس زمانن یتدافع اہل المسجد لا یجدون امام یسلی بیہم لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ مسجد میں لوگ ایک دوسرے کو دھکا دے کر آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے تاکہ کوئی نماز پڑھنے والا ملے مگر ان کے امام نہیں ملے گا امام نہ ملنے کی وجہ کیا ہوگی وجہ یہ ہوگی کہ اماموں کے ناقدریں ہو رہی ہوں گی لہٰذا لوگ امامت کرنے کے لئے تیار نہیں ہوں گے اپنے روزگار کے لئے لوگ دوسرے ذرائع اختیار کریں گے اور اس لئے مسجدیں بغیر اماموں کے رہیں گی چنانچہ ہمارے معاشرے کے صورتحال بعض جگہ ایسی ہی پائی گئی کہ اماموں کی بہت زیادہ ناقدری ہو رہی ہے اور اس کی وجہ سے بہت سارے امام اندر اندر ہی کڑھتے رہتے ہیں اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم امامات میں پھس گئے تو کم سے کم ہم اپنی بچوں کو وہ تعلیم نہیں دیں گے جس کے بعد ان کو امامات کرنی پڑے وہ بھی اپنی بچوں کو وہ تعلیم دلانے کا شوق رکھتے ہیں کہ جس کے بعد ان کو دنیاوی روزگار ملے ایسا بھی پایا گیا کہ مسجدوں میں امام نہیں مل رہا ہے مسجد کی منتظمین اعلان پر اعلان کر رہے ہیں لیکن میاری امام کجا ایسا امام بھی نہیں ملتا ہے ہو جائے اس صورتحال میں مسجد کے تمام انتظامیہ سے براہ راست بڑی دردمندی کے ساتھ یہ گزارش کی جاتی ہے اور مسجد کے نمازیوں سے بڑی فکرمندی کے ساتھ یہ درخواست کی جا رہی ہے کہ اپنی اماموں کی قدر کریں ایسا نہ ہو کہ آپ مسجدوں کی تعمیر میں تو بڑا شوق اور جذبے کے ساتھ کام کر رہے ہیں مگر اماموں کے ناقدریاں ہو رہی ہیں نہ ان کی تنکھاں ہیں ماکول ہیں نہ تنکھاں وقت پر دی جا رہی ہیں نہ ان کے ساتھ سلوک اچھا کیا جا رہا ہے نہ ان کو رہن سہن کی سہولیات مہیا کی جا رہی ہیں نہ ان کے ساتھ رویہ ارچے بڑھتے جا رہے ہیں نہ ان کا ادب و احترام کیا جا رہا ہے ان کی دلشکنیاں ہو رہی ہوں تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کے علی شان مسجدیں بغیر اماموں کے رہیں گی اور یا پھر ایسے افراد امامت کے منصب پر قائم کرنے پر آپ مجبور ہو جائیں گے کہ جو امامت کی اہلیت نہیں رکھتے آپ بھی مجبور ہوں گے کہ جب اچھا امام نہیں مل رہا ہے تو اسی کو نبالیں اور وہ مجبور ہوگا اس لئے کہ کوئی دوسرا کام اس کو ہاتھ نہیں آ رہا ہے تو چلو امامت ہی کریں گے نتیجہ یہ ہوگا امامت کا ادارہ بے صلاحیت افراد کے آنے کی وجہ سے اور انتظامیہ کے صحیح انتخاب نہ کرنے کی وجہ سے یہ امامت کا ادارہ کہیں گے آج کے ہمارے امام ایسے ہیں نہ ان کا پڑھنا صحیح ہے نہ ان کے اخلاق صحیح ہیں نہ ان کا کردار درست ہے نہ ان کا علم مضبوط ہے نہ ان کے اندر تقویٰ ہے اور اس صورتحال کے پیدا کرنے میں ہم سب برابر کی شریک ہیں چنانچہ بہت ساری مسجدوں کی صورتحال یہی ہے کہ ایسے حضرات امامت کے منصف پر ہیں جن کا پڑھنا بھی صحیح نہیں ایسے حضرات امامت کے منصف پر ہیں جن کا کردار بھی اچھا نہیں ایسے افراد امامت کر رہے ہیں جو گناہ کبیرہ کا شکار ہیں جن کا حلیہ صحیح نہیں جن کے شکل و صورت اسلامی اصولوں کے مطابق نہیں ہے جو شریعہ احکام پر پوری طرح عمل نہیں کرتے ہیں اور وہ بھی امامت پر فائز ہیں اور لوگ بھی انہیں کو غریمت سمجھ کر کے چلا رہے ہیں نتیجہ یہ ہے کہ عام مسامانوں کی نمازیں مکروح ہوتی ہیں جب ایسا اکشاست امامت کے منصف پر فائز کیا جائے جس کے اندر امامت کے لازمی شرائط اور آفصاف نہ ہو تو یقیناً ایسے شخص کے پیچھے نماز مکروح تحریمی ہو جاتی ہے اب اس صورتحال میں پہلی درخواست مسجد کے ہر مسجد کے انتظامیہ سے ہے کہ آپ اچھے سے اچھے امام کا انتخاب کریں اور ان کو بہتر سے بہتر آلہ سے آلہ تنکائیں دیں ان کو اچھے سے اچھے سہولیات مہیا کریں ان کے ساتھ عدب و محبت کا رویہ برتیں ان کے گھر والوں کی ضروریات پورا کرنے کی بھی توجہ رکھیں یعنی یہاں سے تمام سہولیات انہیں دیں اور اس کے بعد پھر ان سے پورا کام لیں پورا کام لیں نمازوں کے احتمام صحیح طرح سے کروائیں مسجد میں مقاتب ان کے ذریعے سے چلوائیں محلے کے اندر نکاح پڑھنا ہو جنازہ پڑھنا ہو ان کاموں کے لئے امام صاحب کو چاہیے کہ تیاری کرے اور سریخہ سیکھے اور اسے آپ یہ محلے کی ضروریات پوری کرے کم سے کم دو کام تو ہر امام کو کرنے چاہیے ایک ہے مسجدوں کے نمازیں ٹھیک طرح سے پڑھنا پڑھانے کا انتظام اور دوسرے مسجد کے ساتھ مقتب کا انتظام جو محلے کے بچوں کو قرآن اور دین کی بنیادی تعلیم دینے کا مقلب بنے ساتھ میں اگر جمعہ پڑھانے کا موقع مل رہا ہو تو ٹھیک طرح سے تیاری کر کے موضوعات کا صحیح انتخاب کر کے ایسا موضوع جس کی آج کے معاشرے کو ضرورت ہے عقائد کے اعتبار سے اخلاقیات کے اعتبار سے معاشرتی امر کے اعتبار سے اور طرح طرح کی جو خرابیاں امت کے اندر آ رہی ہیں اور مختلف طبقات میں اندر آ رہی ہیں ان خرابیوں کو موضوع بنا کر کے بہت میٹھے انداز میں دردمندی کے ساتھ حکمت کے ساتھ تانز و تشنی کے بغیر امت کو مخاطب بنائیں اور موضوع کے دائرے کے اندر رہ کر کے غیر مفید باتوں کو ترک کر دیں اور اس طرح سے امت کو خطاب کریں مسجد کے انتظامیہ کی طرف سے اگر اماموں کو معقول سہولیات مہیا نہیں کی گئیں تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو امامت کے منصف پر ہیں وہ کڑتے ہوئے دل کے ساتھ ناغواری کے ساتھ مجبور ہو کر کے امامت کرتا رہے گا اور اپنے بچوں کو دین پڑھانے کے لئے تیار نہیں ہوگا آج جب ہمارے مسجد کے منتظمین بڑے شوق کے ساتھ مسجدوں میں پینلنگیں بھی کر رہے ہیں نیچے آلی شان کالین بھی بچا رہے ہیں مسجد کے اندر ای سی بھی لگا رہے ہیں نئے نئے کلر بھی کر رہے ہیں بہت قیمتی قیمتی ممبر اور ممبروں کے ساتھ پھر جائی نمازیں بچھائی جا رہی ہیں جیسے یہ ظاہری انتظامات کرتے ہیں ان ظاہری انتظامات سے کہیں زیادہ ضروری ہے کہ آپ اچھے امام کا انتظام کریں اور ان کو معقول تنخائیں دیں اور تڑپا تڑپا کر کے تنخائیں نہ دیں ایسا نہ ہو کہ آپ ان کو اپنا محکوم سمجھیں اور نوکروں کی طرح سے ان کے ساتھ سلوک کیا جائے جیسا کہ بعض جگہ پایا گیا چنانچہ ایسا بھی سنا گیا اور بہت معاقوم بہت ہی قابل اعتماد اماموں کے ذریعے سے بات ہم نے سنی کہ انہیں کہا فلاں امام صاحب تھے اور وہ فلاں مسجد میں امامت کر رہے تھے بہت اندہ قرآن پڑھتے تھے لیکن وہاں ان کو وقت پر تنخائیں نہیں دی جا رہی تھی اور تنخائیں بھی بہت کم تھی اور وہ بھی وقت پر نہیں دی جا رہی تھی وہ آخر میں تنگ آ کر کے جب مطالبہ کرتے تھے تو مسجد کے منتظمین کی طرف سے ان کے ساتھ توہین کا رویہ برتا جاتا تھا اس نے امامہ چھوڑ دی اور اب وہ کہیں کسی ریڑے پر جا کر کے سبزیاں بیچ رہے ہیں اور وہ اپنی ڈاڑی بھی انہیں صاف کر دی ہے اور اس طرح سے گویا اب ان کے اپنی نمازیں بھی باقی نہیں رہی ہیں ہو سکتا ہے یہ کمی اس امام صاحب کی ہو کہ جس نے معمولی سے مشکلات کے بنا پر امامہ جیسے منصف کو چھوڑ دیا مگر بہرحال وہ مسجد کے منتظمین بھی بری نہیں ہو سکتے جنہوں نے ایسے ماحول اس کے لئے پیدا کر دیا کہ وہ امام مجبور ہو کر کے وہاں پہنچ گیا جہاں اب اس کی امامت ہے اس کے نمازیں ہیں بہرحال میں مقرر درخواست کروں گا مسجد کے تمام انتظامیاں کے لوگ ذمہ داری محسوس کریں کہ وہ مسجدوں کے پینلنگ کا اور مسجدوں کے اندہ کالینوں کا اور مسجد میں ایسی لگانے کا جتنا فکر کرتے ہیں اس سے زیادہ فکر کریں اپنی اماموں کا ورنہ ایسا نہ ہو آپ کی عالی شان مسجدیں اور بڑی سہولیات و فیسلٹیز والی مسجدیں ہوں گی مگر جب نماز پڑھنے ایک وقت آئے گا تو ایسا امام ہوگا کہ جس کی قرار صحیح نہیں جس کا حلیہ صحیح نہیں جس کے معلومات صحیح نہیں جس کا علم پختہ نہیں تو جس تمام جس کام کے لئے ہو رہا تھا وہ کامی ناقص ہو گیا اس لئے سب سے پہلے ترجیح دیں اچھے سے اچھے امام کا انتخاب کریں امامت کے منصب کے ساتھ ایسا رویہ بڑھتے ہیں کہ لوگوں کو لگے کہ امامت کا منصب بڑا معزز منصب ہے اور شوق کے ساتھ لوگ امامت کے منصب کو قبول کریں اور یہاں سے بھی ان کے ساتھ رویہ احترام کا ہو تعظیم کا ہو محبت کا ہو شفقتوں کا ہو دلداری کا ہو خبرگیری کا ہو اور ان کے اندر کے حالات تک کی ان کی ذریعہ پورا کرنے کی فکر کریں یہ پورے محلے والوں کی ذمہ داری ہے اور محلے والوں میں سے زیادہ ذمہ داری نمازیوں کی ہے اور ان نمازوں سے زیادہ ذمہ داری مسجد کے انتظامیہ کی ہے اور اگر اس میں صداحر نہیں آیا تو نوبت یہاں تک آ سکتی ہے کہ مسجدیں عالی شان ہوں گی امام وحیہ نہیں ہوں گے مسجدیں عالی شان ہوں گی اور گھون سے اپیلیں کی جارہی ہوں گی کہ مسجد کے لئے انتظام ہے چوانچہ آج بھی ہم اپنے سوسائٹی میں اخباروں میں دیکھتے ہیں ایک امام صاحب کی ضرورت ہے ان اوصاف کا حامل امام چاہیے مگر وہ امامی نہیں ملتے ہیں بہرحال اللہ کرے کہ یہ درخواست مسجد کے منتظمین کے گوشت گزار ہو جائے اور وہ اس کو محبت کی زبان محبت کے کانوں سے سنیں اور فکر مندی کے ساتھ اپنا رویہ ٹھیک کریں ایسی مسجدیں بھی ہیں جہاں کہ منتظمین بڑے معزز لوگ ہیں لیکن اپنی اماموں جو امام ان کے عمروں میں ان کے بیٹوں کے برابر ہیں ایسا احترام دیکھا گیا کہ آدمی حیران ہوتا ہے وہ امام بھی بچارہ اس شخص کے احترام کے بنا پر سر نیچے جھکا رہا تھا جھکا رہا تھا اور وہ منتظمین باوجود ہے کہ بہت انچے طبقے کے لوگ انچی سوسائٹیوں کے لوگ آ انچے درجے کے افسر رہے ہیں اور اب وہ ریٹائر ہو گئے ہیں یا دوسرے مالی اعتبار سے وہ بہت انچے درجے کے ہیں لیکن امام کا احترام اتنا کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے امام بھی انت کا منت گزار ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے گھر میں کھانا بعد نہیں کھائیں گے پہلے امام صاحب کی فکر کریں گے ہم اپنے گھر کی ضروریات بعد میں پوری کریں گے پہلے وہ مسجد کے نمازی جو ریچارجوں پر سینکڑوں سینکڑوں روپے ایک ایک دن میں خرش کرتے ہیں لیکن مسجد کی امام کے لئے سو روپے مہانہ یا دو سو روپے مہانہ دینا بھی ان کو بھاری ہو رہا ہے اس کے نتیجے میں صورتحل کیا ہوگی آگے آلی شان بلڈگوں والی مسجدیں امامت اور نمازوں اور عبادت کے بات سے خالی ہوں گی بہرحال اماموں کی ذمہ داری ہے کہ وہ کم سے کم تین کام کریں بہترین طرح سے نمازیں پڑھیں نمازیں پڑھیں قرآن درست کریں صحیح تو اپر تلاوت کریں اگر جمعہ پڑھانے کا موقع مل رہا ہو تو بہت امدہ سے امدہ مضامین کا انتخاب کر کے پوری تیاری کر کے خطاب کریں اور مکتب چلائیں اور محلے کے اندر نکاح پڑھنا ہو جنازہ پڑھنا ہو تازیت کے مجالیسوں ان میں جو اسلامی احکام ہیں انہیں اسلامی احکام کے مطابق اپنی ذمہ داری پوری کریں اور مسجد کے منتظمین مسجد کے نمازی اور عام محلے کے مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے اس مقدسترین ادارے کے افراد کا بہت زیادہ احترام بھی کریں شفقت بھی کریں ضروریات بھی پوری کریں زیادہ زیادہ تنکھائیں دیں تمام سہلیات مہیا کریں اور اگر ان کے گھر میں مشکلات آ رہی ہیں مگر مثلاً کسی امام صاحب کی اہلیہ بیمار ہو گئی یا امام صاحب کے بچے کا کوئی بہت بڑا حادثہ ہو گیا اور اس کو لمبا علاج کرنا پڑ رہا ہے اس طرح کے ناغہنی پریشان کو مسئبتوں میں پورا محلہ کھڑا ہو جانا چاہیے اور اپنے اماموں کی مالی معاونت کی جانی چاہیے تاکہ امام یہ سمجھیں کہ جس منصب سے ہم وابستہ ہیں اس منصب کا احترام ہر امام والے کی دل میں ہیں اللہ کرے یہ گزارشات جس میں قدر تلخی آ گئی ہمارے مسجد کے منتظمین کے گوشت گزار ہوں اور ان کا رویہ اچھے سے اچھا ہو اور اگر رویہ بہت اچھا ہے تو ان کی خدمت میں حدیع تحسین ہے اللہ جللہ شانہو تلخ کلامی سے محفوظ فرمائیں اور بعض صحیح ڈھنگ سے کہنے کی توفیق عطا فرمائیں اور سننے والوں کا مزاق درست سے درست اور بہتر سے بہتر ہو وآخر دعوانا الحمدللہ ورمالعالمین برحمت کے یار مرحب